رحمت اللہ لے درویشت دلی کے بہت سارے لوگ مرید تھے ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا مزدوری کرتا تھا غریب تھا تو چھے بیٹیاں تھی اس کی حضرت صاحب کے پاس روز آکے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کریں اللہ کوئی اسباب پیدا کروئے ایک بچی کی شادی کا خرچہ ایک ہزار دن آ رہا ہے اور میں غریب وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے خان کا شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑا ہی فاصلے پرنا ایک عیسائی رہتا تھا بڑا ماندار تھا بڑی سارے اونٹ گائیں بیڑ بکریہ رکھی ہوئی تھی اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتے تھے اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پروسی تھا ایک دن بھلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تُو کتن جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں کچھ نہیں ملنے والا وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خان کا خود چندے پہ چلتی ہے مجرسہ چندے پہ چلتا ہے مسجد چندے پہ چلتی ہے تیری بیٹی کا معاملہ کہاں آل ہوگا تو اس درویش نے کہا کہ تُو میرے پیر کو نہیں گانتا تُو اجیر میرا محبوب نہیں دھٹھا تو پتہ نہیں نا تُو اس رستے کا مسافر نہیں تُو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دیا اب وہ عیسائی تھا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا اب جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ چھ سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کرنے تو میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کریں چھ سال ڈیوٹی کریں میں چھزار دینار دے دیتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں چھ سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالنے رکھتے ہیں نا آپ چارہ ڈالنے کے ادواز پیسے دے کے اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں پورا معافظہ نہیں دیتے ہیں حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو چھ سال چارہ ڈالے میں چھزار دے دیتا ہوں تو جو کہتا ہے ہر قیمت پر جانے کو تیار ہے اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے نراز ہو گیا وہ لڑائی ہو گئی گریبان پکل لیا جگڑا ہوا بات بڑی دور گئی اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں تیرے جیسے کہیں میں وہاں کام پر رکھا دوں یا میں نے بھی یہ جب وہ بڑی بیس ہوئی بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی دنیا نے سول لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی اس طرح جگڑا ہوا ہے لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے ناسر پر کپڑا لیا اس عیسائی کے دروازے پہ دستک وہ باہر آیا فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں تو انہیں بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تب ہی تو مجھے آفر کیے تو اپنی آفر پہ قائم ہے باگ کے ہی مجھے رکھ لے گا اور چھ ہزار دینار دے دے گا کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا فرمانے لگا نہیں تو نے اتنے لوگوں میں بات کی اتنی بحث ہوئی تو قائم ہے کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا فرمانے لگا میں سوچ سمجھ کے آیا اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بحثوں کو چارہ ڈالیں گے فرمانے لگا ایک شرط بس جب ازان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے گا واقعی صبح و شام جو تو کہے گا اگر اس گریر کی بیٹنیاں بھی آئی جائیں تو مجھے اور کیا چاہئے اس کی چھے بیٹنیاں کب ہو جائے اس کے سر پہ تو مجھے رکھ لے اللہ وآکبر وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خطے بندگی کر لیں آج کال ہم اسٹام کرتے ہیں اُس زمانے میں خطے بندگی ہوتا تھا غلامی کا خط قاضی شہر کے پاس یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے فرمائے چلے میں تیار ہوں قاضی تک گئے تیہ ہو گیا چھے ہزار دینار دے دیئے حضرت نے مرید کو بلایا فرمائے پتر یہ لے جا جا میری بیٹیوں کو روانہ کر لیں کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ کچھ سوچیں فرمائے جا جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں میرا حق تو بنتا ہے نا جا جا کے ڈیوٹی کر ان کو بیعا دے بات پھیل گئی بادشاہ بھی عقیدت بن تھا وہ بارہ ہزار دینار لے کے پہنچا کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے کیا درد ہوتا ہے کیا رنگ بارہ ہزار دینار لے کے بادشاہ آیا اور آگے حضرت کو پیش کیے کہا حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں آپ فرمائے لیں کہ تو پیسے دے شرطیں نہ لگاؤ میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا مجھے تو مزیب آنے لگا ہے ابھی تو لطف کھا رہا ہے ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا پیسے دینے یا تو دے پبندی نہ لگا جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کہا حضور ٹھیک رکھ لے حضرت نے فجر مسجد میں پڑی جیب میں بارہ ہزار دینار تھے اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھیا تو پیسے میرے پاس ہے وہ بارہ ہزار دینار بھی پانچ دیا اور بارہ ہزار دینار پانچ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹھنے اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو بارہ ہزار آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے جب آدھا یہ ہوا تھا کہ چھے دیں گے تو جائیں گے جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے وہ نا چارہ کاٹھ رہے تھے حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا دور جا کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے اب تو میں نے دیکھ بھی لیے پر یہ بتا جب بارہ ہزار آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی تو حضرت چارہ کاٹھتے کاٹھتے رو پڑے فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سنجھی ہوتی ہیں پتہ نہیں نا میرے رسول پاک نے تو ہاتم تائی کی بیٹی کے سر پر کپڑا راکھے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو یہ نہیں بتا جب اس کی چھے بیٹیوں کے شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے فرما پھر بارہ ہزار آیا ہے تو دو چر بچیاں پھر گئی ہیں تجھے نہیں پتہ میں اندر سے راضی کتنا ہوں میں تیری نوکری کرتا رہوں گا پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹنیوں کو بیعہ دے گا اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹ گیا کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت انچہ اخلاق کا مالک ہے اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے کوا بن کے وکیل صاحب کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بندہ مجرم میں جو میرے پاس آیا کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے بولے اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے میرے پاس مقدمہ لے کے آئے اور اگر بیعت بھی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں فرمایا جس کو پتہ تھا کہ فلا آدمی ظالم ہے ظلم کرنا پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی کتنی کی شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی چاہے ایک سارے بولیئے چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہا دید اللہ آج یہ ایسی چاہے ایک جملہ بول کے کی شارحین سردیس کی شرح ملی ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں ان سے پتا تھا یہ ظالم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی ظالم کے مدد اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بریو ذمہ ہے رسول بھی اس سے بریو ذمہ ہے سمال کے رکھیں اپنی نمازیں قربانیاں آج زکاة سمال کے رکھیں اگر ظالموں کا مددگار ہے لیکشن آ لینے دے آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے نظر آ جائے اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے ان کے فلیک چھپوائیں گے بورڈ لگوائیں گے جیبوں سے پیسے دے ہم نے خداگ لگائی ہے بے سبف گردشی ایام کو انظام نہ دو ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا کر کے توہین سہر شام کو انظام نہ دو ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے یہ چھوٹا لفظ نہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو ظالم کا مددگار ہے سن لے سن لے جو سجن کے ساتھ کچھری جاتا ہے وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا مجھے بلایا گیا تھا کبزہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائدات پر کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا تو خدا کے ذمہ سے نکل گیا ہے رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا تو ظالم کا مددگار ہو گیا پھر تو کہتا میں بے جین ہوں میں بے قرار ہوں میں میں ازمائش کا شکار ہوں پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سننے ابن ماجہ عبود آود میں موجود ہے اس عدیس کو آپ نے یاد کر لی کر لیں گے انشاءاللہ سارے کہیں انشاءاللہ کر لیں گے یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا یہ مقفات عمل ہے مقفات عمل دنیا ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا سوڑ لیں حضور کا فرمان ہے اگر تو ابن ماجہ عبود آود صحاب میں موجود ہے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلم کر تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کسی صورت میں بھی ہو سکتا کسی صورت میں تیرا بیڑا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا تو اولت جائے گا کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا تیرے اوپر ظلم ہوگا اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا تو ظالموں کا مددگار ہو گیا ٹٹول کے دیکھ لیں ریزلٹ نکال کے دیکھ لیں ہمارے زبانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ تیرے اتنی لمبی زبانے نکال کے ظالموں کی مدد کر دیں بڑے بڑے کالم نبیز اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی تو اپنا کلم ظالموں کی مدد میں خرش کرتے وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قدرت دی ہمت دی طاقت دی کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ظالموں کی مدد کرتے میرے نبی کریم سیدی آلم نور مجسس سمجنگ نالی سمجنگ نے فرمایا اگر تُو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں رب تجھ سے ناراض ہی رہے اللہ تجھ سے اوہ بھائی جیس سے رب بھی ناراض ہو گیا نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نہیں پھر تیری ہر چیز تیرے لئے آسمائش ہوگی پھر تیرا سایہ کی تیرے لئے خوف کا سامان بنے گا پھر زندگی جیتی جات کی لاش بن جائے گی تو اپنے کندوں پر اپنے بیت اٹھائے پیرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوتا اللہ بی پاکشل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے ظالموں کا مددگار بھی سارے بولیں ظالموں کا مددگار بھی نہیں کونی آپ سارے نہیں بولیں ایک دفعہ بولیں ظالموں کا مددگار بھی وقی بات ہے ظالموں کا مددگار بھی اس کا یرا نہ ہو اس کا دوستان نہ ہو جو کہے میں نے نہ اس کو اوکھے بیلے کے لیے ظالم کو یار رکھا ہوئے کبھی مشکل بڑھ رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست کہتے ہیں میں نے رکھے ہوئے بلکہ ہمارے دیارت میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے کس کو بازو بنا لیا ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے قارون حیمان فیرون نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے سائے سے آواز سے لوگ کامتے تھے پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے فرمایا ظالم کا مددگار بھی جو کار میں بٹھا کے لینے گیا وہ بھی ظالم جس نے چائے پلائی وہ بھی جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی جو کجاری تک ساتھ گیا وہ بھی جس نے فلکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹر لگائی وہ بھی جو بوٹ کی پرجی ڈالنے گیا وہ بھی کہہ دے نہ بار نکل گئے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی کہہ دے نہ پر بار تو سچی ہے نا خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سونے خوگرِ حمد سے تھوڑا سا بھی گلا امامِ مالک کی پاس بنتا ہے اس نے کا حضور میں درزی ہوں ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سی لباتا ہے میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا ایک ظالم بادشاہ مجھ سے حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے تو کپڑے لے کے آتا ہے میں شہی کے دے دیتا ہوں ذمہ داری نہیں سکتے یہ ایک آدمی دکاندار ہے اس سے کوئی مندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینے تو دے گا کوئی مندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے تو اس کی فیلڈ ہے اس کا شعبہ ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم حضور نے فرما دیا تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا دل کی تختی پر لکھنے والی باتیں ہیں کہا حضور میں درزی ہوں ظالم کپڑے سلواتے ہیں میں تو مددگار نہیں نا امام صاحب کہنے لگے نہیں مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی داگہ فراہ کرے گا تو تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے تو تو خود بہت بڑا ظالم ہے مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھنگا دے گا جو تجھے بٹن دے گا جو تلکی دے گا جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بنتا ہے یہاں تو ہمارے تمانے میں ایرو بن جاتے ہیں ظالم ایرو ہے لوگ اس سے ڈٹے پھرتے ہیں گھونگتے پھرتے ہیں اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے آت پانکے پھرتے ہیں ظالموں کی مدد کرنا ظالموں کے ساتھ رہنا یہ ظلم ہے ظلم یہ زیادتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں میں مظلوم کی مدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں حضور نے مدیمن کا گورنر بنایا جب میں جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیب دیکھی بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا بعد ایک منٹ ٹھائر گا ایک بعد میری یاد رکھنا اس کو نہ بھولنا کہا حضور کیا فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہوگا معبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاہ میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں زیادتی نہ کر بیٹھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے تو میرے قریب نے فرمایا جب مسلوم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ فرشتوں پیچھے اٹھ پیچھے اٹھ پیچھے